ڈیو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں اسمو ریگولیشن ان اینیملز کو سٹڈی کریں گے ان ڈیفرنٹ انوارنمنٹس آپ کو پتا ہے کہ مختلف انوارنمنٹس میرین انوارنمنٹ میں بھی رہتے ہیں فریش وارٹر انوارنمنٹ میں بھی رہتے ہیں اور ٹریسٹیل انوارنمنٹس میں بھی رہتے ہیں ان تینوں طرح کے انوارنمنٹس میں رہنے والے اینیملز مختلف آسمو ریگولیٹری سٹیٹیجیز اپناتے ہیں ان کی سٹیٹیجیز آسمو ریگولیٹری سٹیٹیجیز کیا کیا ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل ہم آج کے لیکچر میں سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ مرین انوارنمنٹ میں رہنے والے اینیملز میں آسمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے تو مختلف اینیملز جو مرین انوارنمنٹ میں رہتے ہیں ان میں بھی مختلف سٹیٹیجیز پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم انوارنمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مرین انوارنمنٹس آسمو کنفارمرز ہوتے ہیں یعنی ان کی جو باڈی فلویڈز ہوتے ہیں ان کی کنسنٹریشن مرین انوارنمنٹ کی کنسنٹریشن کے ساتھ آئیسو ٹونک حالت میں ہوتی ہے اس لیے ان کو ایکٹیبلی آسمو ریگولیشن نہیں کرنی پڑتی یہ آسمو کنفارمرز ہوتے ہیں پھر جو ورٹیبریٹس ہیں ان میں جو شروع والے ورٹیبریٹس ہیں جنہیں ہم پیرمیٹی ورٹیبریٹس کہتے ہیں جن کی ایکزیمپل ہیگ فیشیز ہیں تو ہیگ فیشیز جو ہیں یہ بھی آسمو کنفارمرز ہیں یعنی ان کے باڈی کے ٹیشوز میں سالٹ کی کنسنٹریشن سراؤنڈنگ سی وارٹر کی کنسنٹریشن کے ساتھ آئیسو ٹونک حالت میں ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرین انوارنمنٹ میں کارٹیلیجنیس فیشیز بھی رہتی ہیں کارٹیلیجنیس فیشیز کے میجورٹی آسمو ریگولیٹر ہیں یعنی کہ یہ اپنی باڈی کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن کو باہر کے سی وارٹر میں سالٹ کی کنسنٹریشن سے کم رکھتے ہیں یعنی ان کی انٹرنل سالٹ کنسنٹریشن سی وارٹر سے کم ہوتی ہے یہ کم کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو کوئی ریگولیشن کرنی پڑتی ہے تو اس مقصد کے لیے ان کی جو اڈیپٹیشنز ہیں ان میں سب سے پہلے ان کی اڈیپٹیشن آ جاتی ہے ان کے کڈنیس تو ان کے کڈنیس جو ہیں یہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ یورن ایکسکریٹ کرتے ہیں جس میں سالٹ کی اماؤنٹز زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے میں پانی کام ضائع کیا جاتا ہے اس طرح سے وارٹر کو کنزرب کرتے ہیں ان کے کڈنیس جبکہ سالٹ کی ہائی اماؤنٹ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ صرف کڈنیس سے جتنا سالٹ ایکسکریٹ ہوتا ہے وہ بھی سی وارٹر کی کنسنٹریشن سے کم کروانے کے لیے کافی نہیں ہے تو یہ اور سٹیٹیجیز بھی اپناتے ہیں تو یہ اپنے گلز کے ثروب بھی سالٹ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بہت ساری کارٹی لیلیس فشز ایسی بھی ہیں جن کے پاس ایک سپیشل سالٹ ایکسکریٹنگ آرگن ہوتا ہے جسے ریکٹل گلینڈ کہتے ہیں یہ جو ریکٹل گلینڈ ہے یہ سالٹ کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ میکانیزمز کے تحت یعنی انرجی سرف کر کے آسموٹک گریڈینٹ کے اگینسٹ باڈی سے باہر نکالتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہمیشہ لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ باہر کے سالٹ واتر میں جہاں کنسنٹریشن زیادہ ہے اس میں مزید سالٹ اگر بھیجنا ہے تو اس کے لیے انرجی لگائی جاتی ہے that is active transport میکانیزمز استعمال کرتے ہیں ریکٹل گلینڈز to remove سالٹ یہاں پہ question بنتا ہے کہ واتر ریکٹل گلینڈز یہ بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ question بھی ہے دوسری بات آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ لائنوں کو انڈرلائن کیا ہے پچھلے پیج پر بھی اس پیج پر بھی نیکس پیجز میں بھی اور آئندہ اس پیٹرن پر بھی ہوگا کہ کچھ لائنیں انڈرلائن کی جائیں گی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ والی لائنس objective بھی ہیں mcqs بھی بن سکتی ہیں یہ information آپ کو زیادہ ذہنی طور پر store بھی کرنی ہوگی اور بہت لائنیں ایسی بھی ہوں گی جو کہ short questions بن جاتی ہیں لہذا ان لائنوں پر توجہ بھی کرنی ہے اب اس پیج کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو short question ایک ہے جو last والے point سے بن رہا ہے اوپر والے questions اوپر والے جو ہے اس میں سے short question نہیں بن رہا وہ next page کے اوپر ایک آئے گا کہ overall ہم cartilaginous fishes میں آسمان regulation کو کریں گے تو اس میں وہ جواب آئے گا لیکن اگر یہ والی lines میں سے آپ کو objective آ جاتا ہے جیسے کہ یہ بڑا common objective پوچھا جاتا ہے کہ cartilaginous fishes کونسا urine excrete کرتی ہیں تو یہ excrete کرتی ہیں concentrated urine جس میں high amount of salt ہوتی ہے اور اس طرح سے اپنا water conserve بھی کرتی ہیں تو یہ objective information آپ نے ذہن میں رکھنی ہے cartilaginous fishes میں cardiotopic ہمارا چال رہا ہے اسی میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو کچھ cartilaginous fishes ایسی ہوتی ہیں جن کے body fluids میں salt کی concentration تو low ہوتی ہے لیکن ان کی body جو ہے وہ باہر کے sea water کے حساب سے کر دیکھیں تو وہ hypotonic نہیں ہوتی بلکہ ان کی body sea water کے مقابلے میں زیادہ hypotonic ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ salt بھی body سے باہر نکالیں اور پھر بھی body hypertonic ہو تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اپنی body کے اندر urea کی high concentration maintain کرتے ہیں urea کی urea جو کہ ایک excretory product ہے اور جس کو urine کے ذریعے سے excret کیا جاتا ہے اس کی body tissues میں یا body fluids میں اس کی concentration کو high رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ urea تو itself toxic ہوتا ہے اور damage کر دیتا ہے protein کو function نہیں کرنے دیتا ہے toxicity ہے اس میں جسی لئے اگر urine excretory product کو excretory product نہ کیا جائے تو وہ تو business ہوتے ہیں ایسے میں یہ phishies کیسے manage کرتی ہیں تو یہ پھر urea کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے urea کے effects کے against protection کے لیے ایک اور chemical ان کے blood میں موجود ہوتا ہے جسے کہتے ہیں tri-methyl amine oxide TMAO یہ جو TMAO ہے یہ urea کے damaging effects کے خلاف ان کے tissues کی protection کرتا ہے تو یہاں پر دو questions بنتے ہیں ایک تو یہی والا کہ TMAO کیا ہے اور اس کا role کیا ہوتا ہے چھوٹا سا short question ہے اور دوسری چیز یہاں پر ایک comparatively تھوڑا سا لمبا short question ہے کہ جس میں کوچھا جاتا ہے کہ cartilaginous fishes میں آسمو regulation کیسے ہوتی ہے تو اس کا جواب اس پیج اور پسلے پیج پر سے ملا کر لکھا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ marine environment میں جو boni fishes رہتی ہیں ان میں آسمو regulation کیسے ہوتی ہے تو boni fishes جو marine environment میں رہتی ہیں ان کے body fluids کو hypotonic رکھا جاتا ہے as compared to the external sea water جب اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ body سے salt کی concentration body میں کم رکھی جائے hypotonic body ہو تو پھر ایسے میں ایک problem آتی ہے وہ یہ کہ باہر تو hypotonic environment ہے تو hypotonic سے water hypotonic کی طرف move کرتا ہے یعنی low concentration of water کی طرف high concentration سے move کرے گا پانی کی در زیادہ ہے high concentration of water کی در ہے hypotonic body میں یا hypotonic fluid میں تو وہاں پہ water کی concentration زیادہ ہے hypotonic solution میں water کی concentration کام ہوتی ہے لہذا animal کی body سے پانی واہر نکلتا ہے یعنی animal اپنے پانی کو lose کرتا ہے ایسے میں پھر یہ fishes کیا کرتی ہیں they drink large amount of sea water یہ sea water کی large amount drink کرتی ہیں لیکن ایک problem آ جاتی ہے جب زیادہ پانی پییں گی وہ کون سے والا salt water تو ایسے result ان کی body میں salt بہت بڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن انہوں نے تو salt کو excrete کرتینا ہے hypotonic body fluids رکھنے ہیں تو ایسے میں they excrete concentrated urans وہ پھر بہت high concentration urine کی produce کرتے ہیں اس کے انتیجے میں maximum salt excretion ہوتی ہے اور water loss minimum ہوتا ہے تو یہاں پہ question آ گیا کہ bone fishes جو marine environment میں رہنے والی ہیں ان میں آسمو regulation کیسے ہوتی ہے آپ کو یہ کیوں زور دے رہا ہوں کہ marine environment میں رہنے والی bone fishes کیونکہ بہت بڑی تعداد bone fishes کی fresh water میں بھی رہتی ہے جو next topic میں ہم discuss کرنے والے ہیں dear students اب ہم دیکھتے ہیں کہ fresh water environment میں رہنے والے animals میں آسمو regulation کیسے ہوتی ہے تو fresh water environment میں جو animals رہتے ہیں ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ water باہر کے environment سے ان کی bodies کے اندر enter ہوتا ہے اور اس کے انتیجے میں ان کی body کو flooding of water یعنی osmotic flooding of water کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ sarts loss ہوتے ہیں marine environment میں sarts body میں enter ہوتے ہیں وہ problem ہے اور fresh water environment میں sarts کا loss ہوتا ہے یہ problem ہے تو یہاں پر یہ strategy in fresh water animals کی overall ہوتی ہے کہ extra amount of water کو body سے excrete کرنا ہے اور sarts کو conserve کرنا ہے اور باہر سے sarts حاصل بھی کرنا ہے تو اس میں مختلف animals کی مختلف strategies ہیں یہ جو fresh water protose ones ہیں جیسے amoeba ہے پیرامیشیم ہے یہ excess water کو special structures کے تھوہ جنہیں ہم contactile vacuules کہتے ہیں ان کے تھوہ excess water pump out کرتے ہیں fresh water fishes کیسے osmo regulation کرتی ہیں تو fresh water کے other animals بھی اور جو fishes ہیں وہ بھی excess water کو large amount میں dilute urine produce کر کے remove کرتی ہیں ظاہر ہے زیادہ urine کریں گے اور وہ dilute urine ہوگا تو extra water نکل جائے گا لیکن dilute ہونے کا مطلب یہ ہے کہ salts کا loss کام ہوگا اس کے باوجود salt چونکہ بہت زیادہ urine produce کرتا ہے تو کافی زیادہ salt پھیپیز آیا ہو جاتا ہے تو یہ جو loss ہے اس کو compensate کیا جاتا ہے کہ یہ fishes جو ہیں ایسی foods کھاتی ہیں جن میں salt کی amounts زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باہر کے water میں جہاں پر low concentration of salts ہے وہاں سے بھی salts کو اپنے gills اور skin کے ذریعے سے uptake کرتی ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ low concentration سے high concentration کی طرف salt کو لے کے آنا ہے تو یہ active uptake کرنا پڑے گا active task کوٹ کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے تو یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آسمو regulation fresh water fishes میں کیسے ہوتی ہے dear students اب ہم دیکھتے ہیں کہ trestial environment میں رہنے والے animals میں آسمو regulation کیسے ہوتی ہے trestial animals کا یعنی زمین پر لینڈ پر رہنے والے animals کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ ان میں evaporative water loss ہو جاتا ہے پانی evaporate کر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی باڈی میں dehydration ہو سکتی ہے تو اس طرح کے مسئلے کے حال کے لیے trestial environment میں رہنے والے animals جو ہیں انہوں نے مختلف طرح کی adaptations کی ہوئی ہے جیسے کہ arthropodes اور vertebrates جو ہیں انہوں نے سب سے بڑی جو adaptation کی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کی body مختلف انداز میں سرفس ان کی body سرفس جو ہے وہ مختلف انداز میں covered ہے جو کہ water loss کو prevent کرتی ہے مثال کے طور پر insects کے پاس exoskeleton ہے جو wax ہی ہے اور wax جو ہے وہ water vaporize ہونے سے evaporate کرنے سے روکتی ہے اس طرح سے insects میں water loss انتہائی minimum ہوتا ہے اسی طرح سے جو triscal vertebrates ہیں جس میں ہم بھی آتے ہیں تو ہماری جو skin ہے اس کے جو باہر والے cells ہیں وہ ان میں multi layered dead keratinized cells کی layer ہے جو باہر skin کی باہر والی surface بناتی ہے اور یہ water کی evaporation کو روکتی ہے keratin ایک ایسی layer ہے جس میں water evaporate نہیں کر سکتا اور keratinized cells جو ہیں ان کی کئی layers skin کے اوپر موجود ہیں جو کہ minimum water loss جو ہے اس کو allow کرتی ہیں skin کی یا body surface اس کی ان جو ہم نے adaptions کا ذکر کیا اس کے علاو جو testy environment میں رہنے والے animals ہیں ان میں یہ کہ water پی لیتے ہیں یا پھر ایسی foods کھاتے ہیں جو moist ہوتی ہیں اور ان کے through water ان کے body میں enter ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر specially پانی نہ پی ہیں اور آپ کو ایسی food کھائیں یا animals ایسی food کھائیں جیسے تربوز کھا لیا تربوز کھا لیا fruits کھا لیے تو ان میں کافی بڑی amount میں water ہوتا ہے تو اس سے body کی water requirements پوری ہو جاتی ہیں اسی طرح سے یہ جو animals ہیں یہ کچھ metabolic اور behavioral adaptations بھی ان کی body میں پائی جاتی جن سے water loss minimize ہو جاتا ہے metabolic adaptations میں کیا جیز آتی ہے کہ ان کے جو kidneys ہیں وہ concentrated urine produce کرتے ہیں اور جب filtration ہوتی ہے kidneys سے تو اس میں maximum amount کو reabsorb بھی کر لیا جاتا ہے during the process of excretion آپ لوگ کو معلوم بھی ہے اور اس chapter میں آگے جا کے kidneys کے function میں ہم details discuss بھی کریں گے behavioral adaptations میں یہ جیز آجتی ہے کہ بعض animals جو ہیں وہ رات کے وقت بائے نکلتے ہیں کہ دن کی دھوپ میں evaporation نہ ہو یا اسی طرح سے دھوپ سے بچنا زیادہ گرم جگہ سے بچنا زیادہ گرم جگہ پر نہیں بیٹھ نہ یہ تک dehydration برداشت کر جاتے ہیں یہ جو characteristic ہے اسے کہتے ہیں anhydrobiosis بہت important mcq ہے بہت important short question ہے یہ کہ anhydrobiosis کیا ہوتی ہے تو چھوٹا سا ایک line کا answer ہے can tolerate dehydration this characteristic is known as anhydrobiosis dear students آپ کو پتہ ہے کہ trestial environments کی بھی جو extreme ہے وہ desert والے environment جہاں پانی بلکل ہی available نہیں ہوتا ایسے میں وہاں پر ایک animal رہتا ہے جو basically ایک mammal ہے اور اسے کہتے ہیں kangaroo رہے water conservation کی وہ extreme example ہے یہ desert میں رہنے والا animal ہے جو ساری زندہ رہتا ہے کیسے تو اس کی بہت ساری ایسی strategies ہیں اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ behavioral adaptations اور اس کی جو metabolic adaptations وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ بغیر پانی پیئے سروائیو کرتا ہے تو یہ ہم نے سیڈز کھاتا ہے جن میں زیادہ کاربوائیڈیٹ ہوتے ہیں جب ان کی میٹابولیزم ہوتی ہے تو اس میٹابولیزم کے انتیجے میں میٹابولیت وارڈ پیوز ہوتا ہے اور وہ ہی وارٹر ان کی ادھر ریکوارمنٹس کو پورا کر لیتا ہے دوسری بات یہ کہ ایکس کریشن کے لیے وارٹر یورن تو کرنا ہے تو لیکن یہ ہائی کنسٹریٹی یورن پروڈیوز کرتے ہیں ان کا یورن جو ہے وہ سب سے زیادہ کنسٹریٹی یورن ہے پوری انیمل کینگ ڈام ہے تو اس طرح سے اس ہائی کنسٹریٹی یورن جب پروڈیوز کریں گے تو منیم وارٹر لاز ہوگا اور پھر بہیویورل ایڈپٹیشن کی یہ ہے کہ یہ دن کے وقت باہر نہیں نکلتے بلکہ اپنی بروز کے اندر رہتے ہیں اور رات کو سورے گروپ ہونے کے بعد جب تھوڑا سا موسم ڈھنڈا ہو جاتا ہے اس وقت باہر نکلتے ہیں تو اس طرح سے ایویپوریشن جو دن کے وقت ہو سکتی ہے جس سے water لاز ہو نا ہے اس سے آوائیڈ کر جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا important short question ہے کہ kangaroo rat کی water conserving strategies کیا ہیں یا اس کو ایک اور طریقے سے پوچھتے ہیں کہ how kangaroo rats survive without drinking water تو یہ دو طریقوں سے short question پوچھا جاتا ہے اور بڑی اہمیت رہتا ہے